شہر میں ہنگامی صورتحال شہرہوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ شالم مارکٹ، اچھرا مارکٹ، آبید مارکٹ، مون مارکٹ سمیں دیگر مارکٹیں بند، میٹرو بس سرویس بھی ہنگامی صورتحال کے پیشے نظر روک دی گئی اس صورتحال کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں سہیل قیسر سے جی سہیل قیسر بالکل جی ایسی ہی صورتحال ہے آج شہر میں کہ شہر کی جو بیستر شہرہیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں اور متعدد جو اہم راستے ہیں وہ بھی بند کیے جا چکے ہیں جن میں ایرشترک تک جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق کوئی بائیس تیس جگہوں پر کچھ ہنگامی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس صورتحال کے پیشے نظر ہی پہلے میٹرو بس سرویس روک دی گئی مکمل طور پر اس کو موصل کر دیا گیا اور میٹرو بس سرویس اکام کے مطابق یہ بتایا گیا ہے جی کہ میٹرو روکنے کا فیصلہ غیر مہینہ مدد کے لیے کیا گیا ہے اور اسے بحال کرنے کا فیصلہ حالات کو مدد نظر رکھ کر کیا جائے گا اسی کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے لاہوڈ رانسورڈ کاؤنپنی نے بھی شہر میں اپنی جو سرویس ہے وہ بند کر دی ہے اور اس کے باعث بیئی تقریباً ایک سے ڈیلڈاکے قریب مطافر جو ہیں میٹرو بس سرویس پر سفر کرتے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے بس سرویس بند ہونے سے اور ایل ٹی سی پر بھی ہر روز لاکھوں مطافر جو ہیں اپنی منازل مقدود تک پہنچتے ہیں ان کے لیے بھی یہ صورتحال کافی خراب ہے اس کے علاوہ جو مینٹ کارا رہے ہیں ان کو روکنے سے ٹرافک کی صورتحال کافی خراب ہوئی ہیں خصوصاً بابو سابو پر جو ٹرافک جیم دیکھنے میں آئی ہیں اس کے باعث بہت اہم داخلی اور خارگی راستے پر گاڑیوں کی کافی لمبی کتاریں دکھائی دے رہی ہیں جس کے باعث یہاں سے بھی آنے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور کافی زیادہ جو ٹرافک ہے وہ شہرہوں پر پھنس کر رہ گئی ہیں اور اسی صورتحال کے پیشن رذر اب آج جو سکولوں میں سکولوں سے بچوں کی واپسی ہونی ہے اس کے لیے بھی والدین پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر آئیں گے کیونکہ جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ ٹرافک جیم ہوگا تو پھر ابیسلی بچوں کے سکولوں تک پہنچنا اور ان کو وہاں سے واپس لے کر آنا جو ہے وہ کافی مشکل صورتحال رہے گی ٹھیک ہے کافی کریٹیکل کنڈیشن ہے بہت شکریہ سوہیل کیسر اب اپڈیٹ کر رہے تھے